السلام علیکم میں صوفی زمال اسلام اور آج میں آپ کے سامنے کتاب لے کر آئی ہوں کتاب کا نام ہے سیرتِ گوثِ آزم عالم فقری اور اس میں میں پیچ نمبر 225 میں یہ ٹاپک پڑھ کر سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی مزلس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا شیخ پقا بن بتو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت الشیخ عبدالقادر ظلانی رحمت اللہ علیہ کے مزلس میں حاضر ہوا آپ اس وقت ممبر کے نیچے کے زینے پر وعظ فرما رہے تھے یقایق آپ نے کلام چھوڑ دیا اور ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اس وقت میں نے دیکھا ممبر کا پہلا زینہ حد نظر تک وسی ہو گیا ہے اس پر دبائے سبز کا فرش بچ گیا ہے اور اس پر سردار کائنات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رونک افروز ہوئے ہیں اس وقت شیخ عبدالقادر ظلانی رحمت اللہ علیہ کے قلب پر اللہ تعالی نے تظلی فرمائی آپ گرنے لگے تھے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تھام لیا پھر آپ کا جسم سکڑ کر چونیا کی مانند ہو گیا پھر آپ کا جسم بڑھنے لگا اور آپ اتنے طویل و عریض ہو گئے کہ دیکھنے والوں کو خوف معلوم ہوتا تھا اس کے بعد اس سارا منظر میری نظر سے غائب ہو گیا لوگوں نے شیخ بقا رحمت اللہ علیہ سے اس واقعی کی تفصیل قائفیت پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی پیغمبروں اور اصحاب کو ایسی قوت عطا فرماتا ہے کہ ان کی مقدس ارواح اجشام اور صفات موجودات کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور جو شیخ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ پہلے تظلی پر گرنے لگے تھے تو اس کا سبب یہ تھا کہ یہ تظلی وہ سوائے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی نہیں اٹھا سکتے تھے دوسرے تظلی صفات زلال کی تھی کہ آپ بلکل چھوٹے ہو گئے تیسرے تظلی صفت زمال کی تھی کہ آپ طبیل و عریض ہو گئے اور یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے دیتا ہے اور اللہ پڑے فضل والا ہے قلائت الزواہر